اسلام علیکم سٹوڈنٹس سکلیر جو اکھنوں سٹوڈنٹس سکلیر اسہ وائٹس ہے اسیہ پر اکٹی نوز پر رکی تھی سکلیر اسیہ پر اکٹی نوز پر اسیہ پر اسے نوز پر راکس سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آئرس آئرس جو ہیں یہ اصل میں مسلز ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو لینز ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ اٹیجڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سسپنسری لگامنٹس ہوتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں لینز کے ساتھ اٹیجڈ ہوتا ہے اور لینز کا جو سائز ہے وہ چھوٹا بنا مطلب اس کی تھکنس جو ہے وہ زیادہ کم ہو جاتی ہے ان مسلز کی مومنٹ کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آئی جو لائٹ ہے اس کو فوکس کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو اس کا سائز ہے درمیان میں جو اوپننگ ہوتی ہے جسے پیوپل کہتے ہیں اس کا سائز جو ہے وہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ تھرڈ لیئر ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انر لیئر اور انر لیئر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ لیئر ہے آئیس کی کیونکہ اس کے اندر فوٹو ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں فوٹو سنسٹیف یا لائٹ سنسٹیف سیلز ہوتے ہیں جو دو طرقے ہیں روڈز اور کونز روڈز جو ہیں they help to see in dim light and کونز کونز which help to see in bright light and to see different colors آج ہم فردر ڈیٹیلز ان کی دیکھیں گے تو آج ہم دیکھیں گے کہ آئیس جو ہیں ان کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں on the basis of the fluid present in the eyes اس کا ایک جو پورشن جو آگے والی سائیڈ پہ ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ فلویڈ ہوتا ہے اور پیچھے والے میں اور ہوتا ہے جو آگے والا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکویس یومر اور پیچھے والے کو کہتے ہیں ویٹریس یومر اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور انہی میں سے لائٹ پاس ہو کے آگے جاتی ہے آج میں آپ کو تھوڑی زیادہ ڈیٹیلز میں بتاؤں گی کہ ڈائیگرام کی بدل سے کہ کس طرح سے آئیرس جو ہے وہ جو پیوپل ہے درمیان میں اس کو بڑا یا چھوٹا کرتا ہے یہ دیکھیں جب ڈیم لائٹ ہوتی ہے تو چونکہ لائٹ کم ہوتی ہے اس لئے آئیز جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لائٹ کو اندر لے جائے جائے اس کے لئے جو پیوپل کا سائز ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے یہ وہ اوپنیں گے جاسے اب لائٹ نے اندر جانا ہے تو اس کے ارد کے لئے جو ہے یہ بلویش جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے آئیرس اور اسی کو یہاں پہ آپ دکھایا گیا الگ سے یہ ہے آئیرس تو آئیرس میں دو طرح کے مسلز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ایک یہ لائنز جو لگی ہوئی ہیں یہ والی یہ ہیں ریڈیل مسلز اور دوسرے ہیں سرکولر مسلز اب جس وقت لائٹ کام ہوتی ہے اور بیوپل کا سائز بڑا ہونا ہوتا ہے تو اس وقت یہ جو ریڈیل مسلز ہیں یہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں یہ پیشے کو جلے جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ جو بیوپل کا سائز ہے یہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن جب زیادہ لائٹ ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس کا سائز اب چھوٹا ہونا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو سرکولر مسلز ہیں یہ سرکلز میں آ رہے ہیں یہ والے یہ دیکھیں سرکلز بنا رہے ہیں یہ جو سرکولر مسلز ہیں یہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو بیش کی اوپننگ ہے جسے ہم پیوپل کہتے ہیں یہ چھوٹی ہو جاتی ہے تو دو طرح کے مسلز ہیں جو پیوپل ہیں اس کے بڑے اور چھوٹے ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں ریڈیل اور سرکولر مسلز جب اس کا سائز بڑا کرنا ہوتا ہے تو ریڈیل مسلز کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور جب سائز چھوٹا کرنا ہوتا ہے تو سرکولر مسلز جو ہیں وہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ایمیج جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے کوئی بھی جو اوبجیکٹ ہے فرض کریں کوئی انسان جو ہے وہ کھڑا ہے ہمارے سامنے تو اس سے جو لائٹ فریس ہیں ٹکرا کے جب جاتی ہیں تو یہ یہاں سے پیوپل کے ثروب ہوتی ہوئی اور اس کے بعد یہ لینس سے جب پاس ہوتی ہیں تو ہماری آئیس کے اندر کنویکس لینس ہوتا ہے آپ نے ایٹھ میں پڑا ہوگا یا اب بھی جاید نائیتھ میں آپ نے فیزکس میں پڑا ہو کہ لینسز جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں کنکیو اور کنویکس لینس تو جو کنویکس لینس ہوتا ہے اٹھ اس تھکر اندر میڈل یہ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو درمیان سے یہ تھک ہے سائیڈز اس کی باریک ہیں تو اس میں سے جب لائٹ پاس ہوتی ہے تو یہ اسے ہم کہتے ہیں کنورجنگ لینس یہ اس کو اندر کی طرف وڑ دیتا ہے تاکہ اس کو ایک پوائنٹ پر ایک کٹھا کر سکے تو یہ بھی دیکھیں یہ لائٹ رہی ہے یہاں سے جا رہی ہے اور یہ یہاں پہ آ رہی ہے ادھر آ کے یہ مل جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اور یہ بھی اس پوائنٹ پہ آ کے یہ مل رہی ہے اور ادھر آ کے مل رہی ہیں تو جو یہاں سے نیچے کی طرف سے آ رہی تھی یہ اوپر جا رہی ہے اور جو اوپر سے آ رہی تھی وہ یہاں نیچے آکے مل رہی ہیں تو اس لیے جو امیج ہوتا ہے اب یہ امیج دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ ریٹنا کی اوپر بان رہا ہے ریٹنا پہ جو امیج بنتا ہے وہ الٹا بنتا ہے انورٹیڈ امیج بنتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے جو آپٹیک ریز ہیں یہ آپٹیک نرز کیے جا کے برین کو میسج دیتی ہیں اور پھر برین ہمیں اس امیج کو سیدھا کر کے دکھاتا ہے تو یہ اس ڈائیگرام سے آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے گی کہ کس طرح سے ہماری آئیز جو ہیں وہ امیج بنا رہی ہوتی ہیں اور لینس کس طرح ہیلپ کرتا ہے اس کی فارمیشن میں اب روڈز کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روڈز آر دے فوٹو ریسیپٹر سیلز اور اب ہم دیکھیں گے تفصیل سے کہ روڈز جو ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں تو روڈز کے اندر ایک پگمنٹ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں روڈاپسن تو جس وقت لائٹ اس کی اوپر پڑتی ہے یعنی روڈز کی اوپر تو وہ جو روڈاپسن ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے ایک نرو امپلس کریئیٹ ہوتی ہے لیکن جس وقت لائٹ نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ جو ٹوٹتا تو ہے لیکن دوبارہ سے یہ بنا دیتا ہے روڈاپسن دب اگر لائٹ ہوگی تو روڈاپسن ٹوٹے گا اور نرو امپلس بنا دے گا اور اگر لائٹ نہیں ہوگی تو ایک دفعہ اس کی بریک ڈاؤن ہوگی لیکن بریک ڈاؤن پروڈکٹس جو ہیں وہ پھر سے مل کے روڈاپسن بنا دیں گے کوئی نرو امپلس کریئیٹ نہیں ہوگی اور اس طرح سے ہم نہیں دیکھ سکیں گے اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو روڈاپسن ہے یہ بنتی ٹھیک طرح سے نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری جو خوراک ہے اس میں وائٹیمن اے کی کمی ہوتی ہے اور وائٹیمن اے جو ہے یہ بہت ضروری ہے روڈاپسن کے بننے کیلئے اب اگر روڈاپسن ہے ہی نہیں تو چونکہ روڈاپسن کا یا روڈز کا مقصد ہے کہ وہ ہمیں ڈیم لائٹ میں دیکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اندھیرے میں نظر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس چیز کو کہتے ہیں ہم نائٹ بلائنڈنس اب ہم دیکھیں گے کہ جو کونز ہیں وہ کس چیز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے فنکشن کرتے ہیں جس طریقے سے روڈز جو تھے وہ روڈاپسن سے بنے ہوئے تھے کونز بھی ان کے اندر بھی ایک پیگمنٹ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں آئیوڈاپسن آئیوڈاپسن وہ پیگمنٹ ہے جو پریزنٹ ہوتا ہے انسائیڈ دا کونز لیکن چونکہ کونز جو ہیں وہ کلر ویجن میں بھی ہیلپ کرتے ہیں کلرز کو دیکھنے میں ان کو ڈیفرنشیئٹ کرنے میں ہلپ کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ تین طرح کے پرائمری کلرز ہوتے ہیں جنہیں جو ہیں بلو گرین اور ریڈ تو اس لیے جو آئیوڈاپسن ہے اس کی بھی تری ٹائپس ہوتی ہیں تو یہ تھوڑا سے یہاں پہ ڈیفرنس آ جاتا ہے روڈز سے روڈز ایک ہی طرح کی ہوتے ہیں جبکہ کونز جو ہیں ان میں ایک ہی طرح کا روڈاپسن ہوتا ہے لیکن آئیوڈاپسن جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے کیونکہ کلرز جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں پرائمری کلرز اور کیونکہ انہی کلرز نے باقی سارے کلرز مل کے بنانے ہوتے ہیں تو اگر یہ تین طرح کے پریزنٹ ہوں گے تو ہم باقی سارے کلرز جو ہیں وہ ایزی لی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ باقی انہی کے مکسنگ سے بنتے ہیں تو تین طرح کے آئیوڈاپسن ہے اور کچھ جو ہیں وہ ہمیں بلو دکھاتے ہیں کچھ گرین دکھاتے ہیں اور کچھ ریڈ دکھاتے ہیں اور اس وجہ سے ہماری جو ہے وہ کلر ویژن ڈیویلپ ہوتی ہے اگر کسی انسان میں کونز جو ہیں وہ صحیح سے نہ ہو ان میں سے کوئی بھی ایک ایپسنٹ ہو جیسے بلو ایپسنٹ ہو یا گرین ایپسنٹ ہو یا ریڈ ایپسنٹ ہو تو ایسا انسان جو ہے جو اس میں آئی ایڈاپسن ایپسنٹ ہوگا وہ کلر اس کو نظر سے یہ طریقے سے نہیں آئے گا اور وہ کلرز میں ڈیفرنشیئٹ نہیں کر سکے گا تو ایسی انسان کو کہتے ہیں یا اس ڈیزیز کو کہتے ہیں کلر بلائنڈنس اور جس کو کلر بلائنڈنس ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کلر بلائنڈ اب ہم دیکھیں گے کہ آئیس کے اندر کون کونسی خرابیاں ہوتی ہیں آپ نے پڑھا تھا کہ سکلیرا جو ہے وہ آئیس کی ایک خاص شیپ اور اس کا سائز جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آئیس کے اندر جو فلویڈ ہے جو ایکویس یوم اور ویٹرس یوم اس میں نے ابھی آپ کو بتایا کئی دفعہ وہ فلویڈ زیادہ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتا یا ایج کے ساتھ ساتھ خط بخط جو آئیس کی شیپ ہے اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا یا چھوٹا ہو جاتا ہے یا تو سائز جو ہے وہ لمبوتری ہو جاتی ہیں تھوڑی سے لمبی ہو جاتی ہیں آئیس اس سائل پہ اور کئی دفعہ اس ڈریکشن میں تھوڑی سی وہ پھیل جاتی ہیں تو جب اس طرح سے آئیس پھیل جاتی ہیں تو پھر ہماری جو ویژن ہے اس میں مختلف پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ قریب کی نظر خراب ہو جاتی ہے یا دور کی نظر خراب ہو جاتی ہے تو جو نارمل ہے کوئی جس کی بندے کی ویژن بلکل نارمل ہے اس میں کیا ہوگا کہ جب لائٹ ریس ادھر سے لینڈ سے پاس ہوں گی تو وہ جا کے سیدھی امیج بنا دیں گی ریٹنا کے اوپر بلکل اوپر اور بلکل ریس اس کے اوپر آکے ملیں گی ایسے انسان کی جو ویژن ہے وہ بلکل نارمل ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری آنکھ ہے وہ اس ڈریکشن میں لمبوتری ہو جاتی ہے اس طرح سے لمبی ہو جاتی ہے جب وہ لمبی ہو جائے گی تو جو لینڈ ہے اس نے تو اپنی روٹین میں اسی اتنا ہی ڈسٹنس پہ لائٹ کو فوکس کرنا ہے جیسے وہ نارمل ہی کرتا ہے تو یہاں پہ آکے لائٹ فوکس ہو جائے گی لیکن چونکہ آئیس جو ہیں وہ لمبی ہو گئی ہیں تو اس لیے ریٹنا تھوڑا سا دور ہے تو اب لائٹ کو یہاں پہ فوکس ہونا چاہیے لیکن وہ کر نہیں سکتا کیونکہ لینڈز کا سائز ہوتا رہی ہے تو ایسے انسان کو جو ہے وہ یہ کس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ دور کی کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر جو لائٹ ہے وہ پہلی فوکس ہو جاتی ہے تو چونکہ یہ تھوڑے سی دور فوکس ہو رہی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں نیئر سائٹڈنس کیونکہ یہ پہلے فوکس ہو رہی ہے تھوڑا سا مطلب ریٹنا کے نیئر اس کے قریب جا کے فوکس ہو رہی ہے تو اس بیس پہ کہا جاتا ہے لیکن اصل میں ایکچولی یہ دور کی نظر کی خرابی ہوتی ہے لیکن اس کو فار سائٹڈنس نہیں کہتے کیونکہ ہم اس کو اس بیس پہ نہیں نام دے رہے ہیں کہ وہ لائٹ دور سے آ رہی ہے یا قریب سے آ رہی ہے ہم اس بیس پہ نام دے رہے ہیں کہ لائٹ کہاں پہ فوکس ہو رہی ہے ریٹنا سے پہلے ہو رہی ہے یا ریٹنا کے بعد فوکس ہو رہی ہے تو یہ چیز کہناتی ہے نیئر سائٹڈنس اب اس کی کریکشن کیسے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو دور کی جن کی نظر ٹھیک نہیں ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں کنکیو لینسز ان میں کنکیو لینسز لگاتے ہیں کیونکہ اسے کہتے ہیں ڈائی ورجنگ لینس کیونکہ اب لائٹ کو یہاں نہیں فوکس ہونا اس کو تھوڑا سا آگے جا کے ہم نے فوکس کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آگے جا کے فوکس ہو اس کو پھیلانا مقصد ہے تو جو کنکیو لینس ہے وہ جو کہ لائٹ کو پھیلا کے آگے بھیج دیتا ہے اس لیے یہ یوز کیا جاتا ہے اس کی کریکشن میں اور یہ جب لینس ہم لگا لیں گے یا اپنی گلاسز کے اندر تو ہماری آئی سائٹ بلکل نارمل ہو جائے گی اور ایج کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم ویسے بھی ہو جاتا ہے اباو فورٹی ففٹی یہ ایک نارمل سی بات ہے اس کے بعد دوسرا جو ہے پرابلم وہ یہ ہے کہ انسان کی قریب کی نظر جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے لیکن اسے ہم کہتے ہیں فار سائٹڈنس فار سائٹڈ ویجن یا فار سائٹڈنس اور اس میں اس کے اولٹ ہوگا اس میں پہلے فوکس ہو جاتی ہے اس میں بعد میں جا کے فوکس ہوگی کیونکہ اس میں بھی کیا ہوگا کہ جو ہماری آئیز ہیں ان کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا اس دریکشن میں نہیں بلکہ اس دریکشن میں جا کے یہ تھوڑی سی لمبوتری ہو جاتی ہے اور لائٹ جو ہے وہ آگے جا کے فوکس ہوتی ہے تو اب ہم اس میں یوز کریں گے کنویکس لینس کیونکہ کنویکس لینس جو ہے that is کنورجنگ لینس تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ آگے نہ جائے تھوڑا سا پہلے فوکس ہو جائے تو اس میں پھر ہم یوز کرتے ہیں کنویکس لینس اپنی گلاسز کے اندر اور اس سے ہماری جو آئی سائٹ ہے اس کی کریکشن ہو جاتی ہے اب لائٹ یہاں آگے نہیں جائے گی بلکہ تھوڑا سا پہلے ہی فوکس ہو جائے گی اندر ریٹنا اور یہ پھر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ چیک کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا جو ہے وہ سائز چاہیے اپنے لینس کا اس میں پھر ہمارے مختلف نمبرز ہوتے ہیں اس لیے جو ہمیں دیتے ہیں کہ آپ اس نمبر کا جو لینس ہے وہ یوز کریں یہ ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہے تو آج آپ کا جو ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا آئیس کا کالہ ہم انشاءاللہ ائر کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے